اسلام علیکم یہ دعا کرنا کہ میرے اولاد ہو جائے یا میری اولاد کے اولاد ہو جائے بہت دنوں سے پریشان ہے فلا کے روزگار کے لیے بات کر لینا یا میں فلا جگہ سے یہ دعا مانگ کر آیا تھا وہ قبول ہو چکی وہ منت پوری ہو چکی اب میری وہ دیکھ چڑھا دینا یا میری وہ فلا منت بڑھا دینا اس طرح کی بہت ساری باتیں ہم لوگ سنتے ہیں اور دوسروں پر لوگوں پر آسرہ کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں اس کے بارے میں نیجل بلاغہ میں حکمت بیاسی میں مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں ایسی پانچ باتوں کی ہدایت کی جاتی ہے کہ اگر انہیں حاصل کرنے کے لیے اونٹوں کو اینڈ لگا کر تیز ہکاؤ تو وہ اسی قابل ہوں گے تم میں سے کوئی شخص اللہ کے سوا کسی سے آس نہ لگائے کیا یہ جو ساری میں نے باتیں کی تھیں یہ کسی اللہ کے سوا کسی سے آس لگانے کے مدراتف نہیں ہے یہ ہمیں سوچنا ہوگا مولا کے اس قول کے مطابق یہ آس لگانا اللہ کے سوا مولا فرما رہے ہیں کہ آپ کو آس نہیں لگانی ہے اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اور اس کے گناہ کے علاوہ کسی شئے سے خوف نہ کھائے یعنی جو ہم گناہ کرتے ہیں سوائے اللہ کے ہمیں کسی سے خوف نہیں کھانا چاہیے ہم دوسروں سے چھپ کر گناہ کر لیتے ہیں یا کوئی ایسا گناہ کرتے ہیں جو کسی کو پسند نہیں ہوتا تو اس کے سامنے نہیں کرتے لیکن ان لوگوں میں جو اس گناہ کو پسند کرتے ہیں وہاں جا کے کر لیتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کھائے اور اگر تم میں سے کسی سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے کہ جسے وہ نہ جانتا ہو تو یہ کہنے میں نہ شرمائے کہ میں نہیں جانتا ہم سے تو کو کسی بھی ٹاپک بھی پوچھ لیجئے ہم ہر علم رکھتے ہیں ہم فوری طور پر اس پر کوئی نہ کوئی فتوہ یا کوئی نہ کوئی ایسا جملہ کر دیتے ہیں ایسی بات کر دیتے ہیں بن سوچے سمجھے بغیر علم کے کہ جیسے ہم سے زیادہ کوئی جانتا نہیں یہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے جس چیز کے بارے میں معلوم نہ ہو اس میں یہ کہنے سے بلکل نہیں شرمانا چاہیے کہ میں نہیں جانتا اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اور اگر کوئی شخص کسی بات کو نہیں جانتا تو اس کے سیکھنے میں شرمائے نہیں ٹھیک ہے بہت ساری باتیں مجھے اگر نہیں پتائیں تو مجھے دوسروں سے جو جانتے ہیں ان سے پوچھ لینے میں شرمانا نہیں چاہیے نہ شرمانا چاہیے نہ ہشکچانا چاہیے بلکہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور صبر و شکیبائی اختیار کرو کیونکہ صبر کو ایمان سے وہی نزبت ہے جو سر کو بدن سے ہوتی ہے ہمارے ہاتھ تو صبر کرنا مسئلہ ہے اگر صبر کر لیا تو کوئی سمجھ لے گا ہم مجھدل ہیں ہم بدلہ نہیں لے سکتے ہم اپنے حق کو کیسے چھوڑ دیں ہم اپنا حق حاصل کرنا لازمی سمجھتے ہیں ہم ہر بات کا جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں بدلہ لینا ضروری سمجھتے ہیں صبر کر لیا تو شاید یہ پیغام دوسروں کو چلا جائے گا کہ ہم ڈرتے ہیں ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہم کمزور ہیں اور ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے آگے مولا فرماتے ہیں اگر سر نہ ہو تو بدن بھیکار ہے یوں ہی ایمان کے ساتھ صبر نہ ہو تو ایمان میں کوئی خوبی نہیں یعنی کہ ہم ایمان کا دعویٰ بھی کریں ہم مومن بھی کہلائیں ہم مولا کے چانے والے بھی ہوں اور ہم میں اگر صبر اور تحمل نہ ہو تو یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بدن بغیر کسی سر کے کوئی خوبی نہیں ایسے